اعوذ باللہ من الشیطان العین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلہ اللہ علیہ محمد وعلاد ایتیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المباد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق وہو آستاد السابقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی يقبل الطوبت عن عباده ویعفوان السیاد ویعلموا ما تفعلون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقین نجفی علی اللہ مقامہو کا پوتا علی حمد آپ کے خدمت میں درس نمبر فورٹی ون کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ درس دس فوری کے سسلے میں ہے اور اس کا عنوان ہے استغفار اس موضوع کے لئے میں نے سورہ شکرہ کے آیت نمبر ٹوئنٹی فائیف کی تلاوت پر شرف فاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ او وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ خبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس صفحہ کے بارے میں دہاول انوار میں یہ دیسے کہ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کیلئے توبہ قدر وضع کل دیا جاتا ہے پس تم قلوس کے ساتھ توبہ کرو توفل اقول میں یہ حدیث ہے کہ شمانی توبہ ہے مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی اس نے نہ کیا ہو اور گناہوں پر اسرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا اپنے پرودگار کے ساتھ مرضاق کرتا ہے کتاب اس نے اشریعہ میں یہ حدیث ہے کہ قدر وضع عالم کے حضور بہترین توبہ پشمانی اور گناہ سے دوری ہے اس لئے قصر میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا ایک سال تو بہت زیادہ ہے جو شخص اپنے مرنے سے ایک مہینے پہلے توبہ کرے گا تو قدر وضع اس کی توبہ ایک مہینہ تو بہت زیادہ ہے جو شخص مرنے سے ایک جمعہ پہلے بھی توبہ کرے گا تو خدا عنہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا ایک جمعہ تو بہت زیادہ ہے جو شخص مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے گا تو خدا عنہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا ایک دن بھی زیادہ ہے اور جو شخص موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے توبہ کرے گا تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا رعبت الوائزین میں یدیسے کے کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو کتاب اس نیا شریعہ میں یدیسی کے خدا وندعالم ہر اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو حلق تک جان کے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے کتاب ہے مجموع ورامس میں یدیسی کے عشد خدا وندعالم سے دعا مانتا ہے خدا نے اس کی دعا قبول نہیں کی وہ دوبارہ اپنے پردگاہ سے دعا مانتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی وہ شخص تیسری بار دعا مانتا ہے پھر بھی اس کا پردگاہ اس سے گھو گردانی کرتا ہے اس کے بعد جب وہ شخص چوتھی بار بھی دعا مانتا ہے تو خدا وندعالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مان رہا ہے اور میں اس سے مو پھیرے ہوئے ہوں میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ اس کے گناہ کو سوائے میرے اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں پرستوں کے میں نے اس کی مقصرت کی ہے یعنی کر دی ہے صفی نتل بہار میں یہ دیس ہے کہ خدا وندعالم کے نزدیک توبہ کرنے والے مومن مردوں مومن اور اپنے سے زیادہ محبوب شاہ اور کوئی نہیں ہے جامل اقبار میں یہ حدیث ہے کہ خوشہ حال اس کا جو اپنے نام آمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفراللہ لکھا ہوا پائے اس نے کافے میں یہ دیس ہے کہ بہترین دعا طلبِ معفرت ہے دیہا والانوار میں یہ دیس ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر غم اور دکھ سے کشائش حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے نیز اسے ایسے ذریعوں سے غص ملتا ہے جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہ ہو اشاد القلوبِ دعلمی میں یہ حدیث ہے کہ وہ شخص کیا ہی برا بندہ ہے جو خدا سے طلبِ استغفار کرتے ہوئے گناہوں کو بجا لاتا ہے نجات کی امید رکتا ہے لیکن اس کے لئے عمل نہیں بجا لاتا حضاب کو خوف رکتا ہے مگر اس سے پرہز نہیں کرتا گنور کرنے میں جلدی کرتا ہے اور توبہ میں دے کرتا ہے اور خدا سے جھوٹی جھوٹی امیدے لگاتا ہے پس اس کے لئے خرابی ہی خرابی ہے اس دن جب وہ خدا کے حضور پیش ہو گا مجازات النباویہ میں یہ حدیث ہے کہ استغفار گناہوں کی دنیا دھا دینے والا ہے اور مجموعہ غرام میں یہ حدیث ہے کہ تم سے زیادہ استغفار تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ خدا ہندے عالم نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اس کے لئے کہ وہ تمہاری مقصورت کرے بحول انوار میں یہ حدیث ہے کہ جب ایک بندہ رب اغفر لی فإنہو لا يغفر الزنوب اللہ انت اے میرے پروردگار میری مقفرت فرما کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے کہتا ہے تو خدا بندہ عالم اس سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتا پس تم گوا رہو کہ میں نے اس کی مقصرت کی ہے کوئی استخفار جو ہے وہ گناہوں کو ملکل دھو ڈالتا ہے اور خدا انجھے عالم کے نزدیک اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی وہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے اور خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہاں تک کہ بندوں کے گناہ بھی وہ معاف کر دیتا ہے یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بندوں کا حق خدا کیسے معاف کر دے گا تو اس کی جوابی ہے کہ جب پروردگاہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی تعبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کے تمام طریقوں کے جن جن کا تو اس کے تمام فریقوں کے جن جن کا حق ہوگا قیامت کے دن خدا وہ خود ادا فرما دے گا دنیا میں بھی تو ایسا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نالائک ہو اور اس کی فیکٹی فیل ہو گئی ہو اور وہ مقبوض ہو گیا اور مگر وہ جا کر اپنے باپ کو راضی کر لے معافی مانگ لے اب اگر قرضے والے اس کو پریشان کریں گے تو باپ کہے گا خبردار میرے بیٹے کو کچھ نہ کرنا اس نے مجھے خوش کر دیا ہے معافی مانگ لیا ہے بتاؤ کتنا قرضہ ہے جبکہ تو وہ چک وہ اٹھا لے گا اور سب کا قرضہ دا کر گیا تو جب باپ کی رحمت میں یہ جوش ہے تو خدا بند عالم کی رحمت جوش میں کیسے نہیں آئے گی آخر یہ اس صورت میں ہوگا اگر کوشش کے باوجود بندہ حقوق الہباد ادا نہ کر سکا ہو اب انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جب رہے تو شاہستہ گفتگو کر رہے حضرت امام زین العبدین اسلام فرماتے ہیں کہ اچھی ہے اور شاہستہ گفتگو سے مال میں اضافہ رسط میں ترقی اور خاندان میں محبت عمر کی درازی اور جنت میں داخل ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے انسان رہے چاہتا ہے کہ اس کی عمر تولانی ہو تو حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے برطنوں کو دھلا ہوا اور صاف رکھو اس سے اور گھر کے اندر باہر جھاڑو دیتے رہو صفائے رکھتے رہو اسے رسط میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح سلام کو عام کرنے سے بھی رسط میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں اسے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے علیہ خانہ کو سلام کرنا چاہئے کیونکہ اس سے برکت ناظر ہوتی ہے اور اس سے ملائکہ مانوس ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو سلام علینا یا سلام علیہ کہے یعنی اپنے آپ کو سلام کر لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو کہ اس سے تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی اور گھر میں برکت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم انسان گھر میں داخل ہو تو صورت قوحیب کی تلاوت کرے اور پھر گھر میں داخل ہو اور جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے السلام علیکم تو اس طرح سے جو گھر میں موجود ہوں گے ان سب کو سلام پہنچ جائے گا اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو السلام علیہ کہے کہ مجھ پر سلام ہو تو یہ رحمت و برکت کے وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو نوازتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں خدا ہمارا رسم بھی وسیع فرما دے گا اور ہماری عمر بھی انشاءاللہ طولانی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا قرآن عالم کی باگا میں دعا ہے کہ جل سے جلد امام زمان عجل اللہ تعالی فرد شریف کا ظہور ہو اور ہمیں ان کے عوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو موسیقی